شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہا آیال ردبہ اور بہت جلیل القدر ہے سب تعریفیں میرے رب العزت کے لئے ہیں سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکیری اردو ڈیلز کے موزز ناظرین کو السلام علیکم میرے سبھی لسنرس بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہمیشہ کتنا چینل کو سبسکرائب کریں چینل کی ہاف انکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب کے نام کی نیکی مستعق لوگوں کو دیا کرتی ہوں اور نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں اور اپنی بچوں کو خود بھی اور تمام اپنے اردگرد کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کی آل کی محبت ان کے اصحابہ کی محبت کے متعلق ضرور بتائیں اور پانچ ٹائم کی نماز اور قرآن باغ پر ما ترشمہ پہیں یہی نیکی دنیا راخت میں ہمارے کام آئے گی بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانی میرسط ہینہ نے شیئر کیا ہے بہاول پر سے ہینہ کہتی ہیں کہ میں بہاول پر میں رہتی ہوں اور اپنے خاندان کی کچھ خوفناک کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم لوگ بہاول پر فرید گیٹ ایک بہاول پر کا بہت مشہور بزار ہے اور ادھر ہی دکان کی اوپر ہم لوگوں کا شروع سے گھر ہے نیچے والی مارکیٹ میرے بابا نے رنٹ پر دیئے اور اوپر ہم لوگوں کے گھر ہیں اور شاید ہم لوگ بھی ان پرانے گھروں میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں ان گھروں کے علاوہ ہم لوگ رہ نہیں سکتے اور انہی گھروں کے اندر ہمارے ساتھ بہت سے واقعات بھی پیش آتے ہیں ہی نہ کہتی ہیں میں خود جو کہ پوزیسٹ ہو چکی ہوں اور ابھی بھی میرے پر اثرات ہیں یہ اثرات میری زنگی میں بہت زیادہ رکافٹیں ڈالتے ہیں لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم لوگ ان گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے ہم لوگ بہاول پر فرید گیٹ کے اوپر دکانوں کے اوپر جو گھر بنے ہوتے ہیں انہی گھروں کے اوپر ہماری رہائش ہے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کورنر سے گلی کے ایک کورنر سے لے کر گلی کے دوسرے کورنر تک مارکیٹ ہے جو اس کے اوپر پورا مکمل ہم لوگوں کا گھر ہے گھر چونکہ بہت بڑا ہے پہلے سوچا تھا کہ آدھے گھر کو بھی رینٹ پر دے دیں لیکن اپنی پرائیویسی خراب نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے گھر کو رینٹ آؤٹ نہیں کیا ہمارے ساتھ بڑے عجیب سے واقعات پیش آتے ہیں میری کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میں جس کمرے میں سوتی تھی اس کمرے کی ونڈو سے رات کے ٹائم مجھے خواب میں نظر آتا تھا کہ ایک بہت لمبے قد کا شخص ونڈو کو پھلانگ کر اندر آتا ہے اور میرے سارے وجود کے اوپر اپنا وزن ڈال دیتا ہے وہ انتہائی بہانک ہے اور اس کے آگے میرا قد بالکل چھوٹا سا ہے وہ میری گردن دوباتا ہے میرے گلے کو برے طریقے سے دوبا دیتا ہے لیکن پھر خوف کے مارے جب میری آنگ کھلتی ہے تو صبح اٹھنے پہ مجھے اپنا پورا وجود بوجل اور بھاری لگتا تھا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ میرے جسم کی اوپر خراشوں کے نشان بھی آنے لگے ایسی لگتا تھا کہ کوئی مجھ پہ تشدد کرتا ہے لیکن نہیں بتا کہ کون کرتا ہے بیٹھے بیٹھے میرے ہاتھوں کی اوپر کٹوں کا لگ جانا کٹ مطلب کہتی ہے کہ ہماری لینگویج میں اس کو کٹ بولتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے جیسے چھوری کی طرح ہاتھ پہ کچھ چیز لگ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا تھا یہ واقعات اس قدر اب تسلسل سے ہونے لگے تھے تقریباً ایک ماہ لگاتار وہ انسان نمہ مخلوق جو کہ خواب میں میرے سامنے آتی تھی اور خواب میں ہی میری اوپر وہ تشدد کرتی تھی خواب میں تشدد کرنے والی اس مخلوق کے بیڈ افیکٹ میری اصل زنگی میں آنے لگے میری پڑھائی میں رکاوٹ میری جسم کا بوجر اور میری جسم کی اوپر خراشوں کے نشان میرے ہاتھ ہمیشہ ان کی اوپر ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے زور زور سے چھوڑی ماری ہو ان میں سے خون رہستا تھا میں کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی تھی یہاں تک کیا میرا کھانے پینے کی روٹین میں بھی کمی آنے لگی جس کھانے میں لسن کا استعمال ہوتا تھا وہ کھانا میں کھائی نہیں سکتی تھی اس کے کھانے سے میرے پیٹ میں اس قدر درد ہوتی تھی کہ میرا پیٹ سوچ جاتا تھا یہ ساری جب میرے ساتھ واقعات ہونے لگے تو میں نے اپنی گھر والوں کے آگے ہر چیز کھول کے رکھتی اور بتایا کہ اتنے دنوں سے میرے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں خواہ میں میں ایک ایسی مخلوق کو دیکھتی ہوں جس کے برے اثرات میری جاگنے پر میرے سامنے آتے ہیں یہ بات ان کو بتانے کے بعد میری امی ابو میرے بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے میرے کمرے کو بدل دیا کمرے کو بدلنے کے بعد مجھے کچھ فرق ضرور پڑا لیکن جب انہوں نے میرا کمرہ بدل دیا تو وہ مخلوق ٹھیک اسی ٹائم پر جب وہ میری خواہ میں آتی تھی وہ رات کے ٹائم ہمارے دروازے کو نوک کرنے لگتی تھی یعنی میرے کمرے کو اندر سے کوئی دروازہ بجانے لگتا تھا مکمل طور پر اس کمرے کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا جب وہ زور زور سے کمرے کو بچاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کمرے کے دروازے کو نوک کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے دماغ کو کسی نے بہت زور سے چوٹ ماری ہو اس قدر چوٹ محسوس ہوتی تھی کہ میرا سر پھٹنے لگتا تھا اور پھر بلاخر مجھے اسی کمرے میں جا کر سونا پڑا اس کے سونے سے مجھے اسی طرح کے برے آتے تھے پھر میرے گھر والوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا اور اس کو میری ساری سیچویشن بتائی جس پہ انہوں نے کہا کہ جس کمرے میں یہ بچی رہتی ہے اس کمرے میں ایک جن کا بسیرہ ہے اور وہ جن تمہاری بچی کو اپنے قبضے میں کر چکا ہے قبضے میں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اس پہ عاشق ہے بلکہ وہ اس کو ترہ ترہ کی بیماریاں دینے لگے تم اسے میرے پاس لے کر آ اور اس کا میں علاج خود کروں گا ہم عامل کے پاس چلے گئے اور ہینا کہتی ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا تو میری آنکھیں بلکل اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی گہری ہو چکی تھی اور میرا ساری جو چہرہ تھا بوڈی پیلی زرد ہو چکی تھی خون نام کا ایک کترہ بھی بچا تھا میرے میں میرے گھر والوں کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے انہوں نے جب مجھے دیکھا اور کہا کہ تم اس گھر میں ہی رہو گی لیکن اس کمرے میں اب تم نہیں جاؤ گی انہوں نے کمرے میں ہمیں ایک دھونی بنا کر دی کچھ چیزوں کے جڑی بوٹییں تھی اور انہوں نے بتایا کہ ان جڑی بوٹیوں سے جنات بہت زیادہ ڈرتے ہیں انہی کا استعمال انہوں نے کیا اور ان کے اوپر دم کیا اور دم کر کے وہ جڑی بوٹییں ہمیں دے دی ہمیں دینے کے بعد میری امی اور میرے اببو کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ آپ تین ٹائم اس کمرے میں یہ دھونی دیں گے اور جو دھونی بچ جائے گی اس کو کمرے کی ونڈو کے آگے رکھ دیں گے اس میں ایک خاص تھی جو کہ مقصود خاص وہ کہتے ہیں کہ نہر کے پاس جہاں پانی ہوتا ہے اس جگہ پر وہ خاص اگتی ہے اور وہ انتہائی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اور جنات تھنڈی چیز سے دور بھاگتے ہیں اس کو آپ کو ادھر ہی لگانا ہوگا اور ونڈو کے آگے اور یہ مقلوق آپ کی جان چھوڑ جائے گی آہستہ آہستہ ہینا کہتی ہیں میرا علاج شروع ہو چکا تھا مجھے فرق پڑھنے لگا تھا اور ان کے پہلے دنی ایک تعویز دینے سے میرے گلے میں ڈالنے سے اس تعویز کا مجھے اس قدر آرام آیا کہ میں صحیح تندرست ہو گئی مجھے تین دن کے اندر اندر یہ محسوس ہونے لگا کہ میرے پیٹ کی سویلنگ اور میرے کھانے پینے میں اب فرق پڑھ چکا ہے جب ہم نے کمرے کے اندر دھونی دینی شروع کی تو پہلے دن میری امی کے ہاتھ سے دھونی کا وہ کپ نیچے گر گیا اور امی کہتی ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو کوئی دھکا دے رہا ہو دو تین دن رکاوٹ آئی دھونی دینے میں لیکن امی اور ابو دھونی دے دیتے تھے اور دھونی دینے کے بعد اس کے بعد انہوں نے وہ جو انہوں نے ایک جڑی بوٹی دی تھی جو کہ اس کمرے کی ونڈو کے اوپر لگانی تھی اس کے لگانے کے بعد وہ جن کبھی بھی ہمارے گھر میں دوبارہ نہیں آیا ویسے بھی ہم لوگوں کا گھر پوزیسٹ ہے میری بھابی کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں میری بھابی بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی وہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ایک عورت نظر آتی ہے اور وہ جو عورت ہے وہ کافی بوڑی ضعیف ہے اور چھت پر بیٹھے وہ ایک دیوار کے کورنر میں نظر آتی ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے اسی طرح جب سیڑھی اتر کر ہم لوگ نیچے جاتے ہیں باہر جانے کے لیے تو اسی دوران میرے بھائیوں کے ساتھ بھی واقعات پیش آتے ہیں یعنی پیچھے سے کسی بچے کا چلانا اور آواز دے کر روکنا اور جب پیچھے سے پڑڑ کے دیکھا جاتا تو ایک بچی نظر آتی ہے اور وہ بچی پھر انہی سیڑھیوں میں گم ہو جاتی ہے یہ واقعات ہمارے ساتھ آج بھی پیش آتے ہیں اور ہمارا گھر اتنا پرانا ہے کہ شاید آپ کے لسنرز یقین نہیں کریں گے دو سو سال ڈیڑھ سو سال دو سو سال پرانا یہ ہم لوگوں کا گھر ہے اس گھر میں ہم لوگوں کی کتنی نسلیں رہ چکی ہیں اور اب ہماری باری ہے ہمارے بعد کسی اور کی باری آ جائے گی لیکن ہم لوگ ان گھروں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اگر ہم چاہیں تو ایک بہت اچھا ایسے دل لگ چکے ہیں کہ ہم لوگ کھلی جگہوں پر نہیں رہ سکتے ہینا کہتی ہیں جیسے آپ کی ایک لسنر نے لاہور سے سٹوری شیئر کی تھی تو ان کی سٹوری سے میں ہنڈر پرسنٹ اگری ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ گھر اب ہماری زنگی کا حصہ بن چکے ہیں ہینا نے بتایا کہ جہاں ان کی شادی ہونی ہے ان کی اپنے کزن کے ساتھ منگنی ہوئی ہے وہ بھی سامنے والی مارکیٹ میں رہتے اور ان کا گھر بھی سیمی اسی طرح اوپر بنا ہوئے اور ہم لوگ انہی گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ کہانی تھی ہینا کی جو کہنا نے بہاول پور فرید گیٹ سے شیئر کی اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے لسنرز کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جس چکہ آپ رہیں اس کو کبھی بھی برا نہ کہیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں اللہ پاک حالات کو بدلنے والا ہے اور جس طرح میرے حالات بدلے اس طرح اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے آمین تو یہ کہانی تھی ہینا کی بڑھتے ہیں آج کی نیکس خوفناک کہانی کی طرف یہ کہانی لاہور سے اصد نے شیئر کی اور اصد کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور اپنے گھر کا واقعہ شیئر کروں گا اصد کہتے ہیں کہ میں نے کافی دفعہ آپ کوئی ایمیل بھی کی لگے مجھے اصد کی کوئی ایمیل نہیں ملی ان کا کہنا ہے کہ میں یہ سٹوری کمنٹ باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے لون کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا اور وہ جو درخت تھا وہ پھلدار تھا شیطود کا وہ درخت تھا اور ہمیں نہیں بتا کہ کس نے ہمارے ساتھ دشونی کی اور اس درخت کو کار دیا ہم لوگ اپنے شہر سے باہر کئی چھٹییں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے ناران کاغان ملی سائیڈ پر ان گرمیوں میں اور ہم لوگوں کے اس درخت کی اوپر ایک چوڑیل کا بسیرہ ہے ایک عورت کا بسیرہ ہے اس کے متعلق علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں ہماری بظاہر کسی کے ساتھ کوئی دشونی نہیں ہے کہ ہم کسی پر الزام لگا سکیں لیکن کسی اللہ والے نے ایک بات کی تھی کہ اس درخت کو کٹوانے کی غلطی کبھی نہ کرنا یہ غلطی تمہیں بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے ان چھوٹیوں میں ہم لوگ ناران کا غان گئے تھے اور جب ہم لوگ واپس آئے تو درخت کٹا ہوا پڑا تھا مہی کے مہینے کی یہ بات ہے اور ہم لوگ مہی کے انڈ میں واپس آئے تو دیکھا کہ درخت آگے کٹا پڑا تھا اور اس کے بعد ہمارے اوپر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن ہم صرف ایک بات کرنا یہ چاہتے تھے کہ یہ درخت کٹوانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن وہ مخلوق ہمیں بھی نقصان دینے لگی یہاں تک کہ ہم یہ بھی پتا لگا کہ وہ درخت کس نے کٹوایا اس کے متعلق بھی خبر آئی اور اس کے انجام بھی بہت گرا ہوا وہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کے لان کے اندر ایک درخت تھا اور اس شیطوت کے درخت کے اوپر ایک عورت رہا کرتی تھی رات لیٹ نائٹ اگر ہم اس درخت پہ بیٹھتے تھے تو درخت کے اوپر سے سیٹی بجانے کی آواز آتی تھی اور پلٹ کے دیکھنے پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی وہ عورت کبھی بندر کے روب میں اور کبھی ریچ کے روب میں نظر آتی تھی خوفناک وہ عورت جو کہ ہمارے لان کے اندر رہتی تھی اس کے باوجود ہم اس لان میں جایا کرتے تھے کیونکہ لیٹ نائٹ وہ سامنے آ جایا کرتی تھی محلے والوں کی بھی یہ شکایت تھی کہ آپ کے لان میں اگر رات لیٹ نائٹ جایا جائے تو وہاں پر عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں ہم لوگوں کا جو لان تھا وہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے اپسٹ سائٹ پر ایک بہت بڑا پلٹ خالی تھا میری امی کو بہت زیادہ پلانٹس لگانے کا شوق تھا اس لیے ابو نے اس پلٹ کو خریدا اور خریدنے کے بعد ادھر امی کو لان بنوا کر دے دیا ہم نے ادھر جا کر ہم لوگ کھیلا کرتے تھے بچبن میں کرکٹ کھیلتے تھے فٹبال کھیلتے تھے ابھی تک کھیلتے تھے اور جب بھی ہم لوگوں کے گھر کا کوئی فنکشن ہوتا تھا تو ہم لوگ ادھر ہی کرتے تھے لیکن ابو کو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ لیٹ نائٹ انہیں تنگ نہیں کرنا ان کی جگہ کو لیٹ نائٹ چھوڑ دیا کرو ہم لوگ ان کے رہنے کا بہت خیال کیا کرتے تھے ہمارے واپس آنے پر جب وہ درخت کٹی ہوئی حالت میں ملا تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں جو برا واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر خود با خود آگ لگ گئی تھی جس سے ہم لوگوں کے تین کمرے جل گئے تھے برے طریقے سے جل کے جھلس گئے تھے اور الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہو سکا کیونکہ اس ٹائم پر ہم گھر پر مجود نہیں تھے ہمارے محلے کے ایک شخص نے ہم سے حسد کھا کر اس درخت کو کار دیا کیونکہ ہم لوگ کالہور میں بہت اچھا بزنس ہے اور اس کی جو شعب ہے وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہے ہم لوگوں کا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا کام اگر نہیں ہو سکتا تھا تو وہ ہم سے حسد کرتا تھا محلے میں یہ چیز سب لوگ جانتے تھے حسد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاتھ جو درخت ہے اگر اس کو کار دیا گیا تو وہ مخلوق ہمیں نقصان دے گی کیونکہ شروع سے ہم اسی جگہ پر رہتے ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہیں ہمارے لون میں آنا ہم لوگ نے کبھی لون کو لوک نہیں لگایا تھا بس باہر کے دروازے کو ہم لوگ جو ہوتی ہے اس طرح لگاتے تھے کہ کنڈی وغیرہ لگا دیا کرتے تھے لیکن کوئی بھی تالہ وغیرہ کبھی نہیں مارا تھا تالہ لگانے کی مین وجہ یہ تھی اس کام کے بعد کہ اب کوئی ادھر آ کر کوئی اور غلط کام نہ کر دے اس شخص نے اپنے مو سے اقرار کیا جب اس کی گھر میں اس کی بیٹی کی اور اس کی بیوی کی حالت بہت سخت خراب ہو گئی اور ان کو کوئی مخلوق درانے لگتی تھی تو وہ ہمارے پاس آیا تم لوگوں سے حسد کھا کر اس طرح کو میں نے کٹا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح کو کٹنے کے بعد تم لوگوں کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے لیکن میں اس چیز میں ناکام رہا اور تم سے معافی مانگتا ہوں ان کی معافی مانگنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی ہم لوگوں کا کام تو ابھی بھی ویسی چل رہے ہیں لیکن وہ لون ہمیشہ کے لیے بندیڈ ہو چکے کیونکہ اس لون کے اندر کوئی جائیں نہیں سکتا جب سے وہ اس ڈرخت کو کٹا گیا اور اس کے کٹنے کے بعد اگر کوئی لون کے اندر جانے کی غلطی بھی کرے تو وہ مخلوق بہت برے طریقے سے اٹیک کرتی ہے اور اٹیک میں سب سے بڑی بات چیئے ہے کہ نہ دکھنے والی مخلوق آپ کے موں پر بہت زور کے تھپڑ مارنے لگتی ہے میرے سارے یہ واقعہ صدیت کہتے پیشہ ہے اور جب میں نے لون کے اندر جانے کی غلطی کی تو وہ میرے موں کی اوپر اتنا زور کا تھپڑ لگا کہ مجھے لگا کہ میرا کان اتر گیا ہوگا لیکن میرا ایک کان آج تک خراب ہے اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ ایک سے دو مہینے ہو چکے ہیں میرے کان خراب ہو چکے ہیں میرا کان ٹھیک نہیں ہوتا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے کان کی اوپر اتنی بھاری چیز آ کر گری ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ تمہارے کان کا پردہ اندر سے ڈیمیج ہو چکا ہے اس کان سے میں سن بھی نہیں سکتا میرے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا اور محلے کی لوگوں کو پتہ لگا جس سے وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے اس چیز کو اس لون کی طرف جانے کی کبھی جسارت بھی نہیں کی ہمارے لون کے اندر رات کے ٹائم ایک بزرگ شخص کے مطابق انہوں نے ایک مرد کو دیکھا یا عورت وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا نہیں بتا سکتا وہ کافی مجھ سے دور تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ تھی لائٹ میں اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور اس کے ساتھ ایک جانور تھا جو کہ اس کے ساتھ تھا اس کے ہاتھ میں اس کی رسی تھی اور دکھنے میں وہ جانور شیر لگ رہا تھا میں نے اپنی کانوں سے شیر کی خررانے کی اور اس انسان کی شیر کے ساتھ چلتے ہوئی کہ جو تصور اور جو چیز دیکھی وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا اور وہ مخلوق واقعی آپ کے لون کے اندر existence رکھتی ہے لاہور کے اندر ان کا وہ جو گھر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نیکس سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا بھی سہی اور بہت سے چینلز پر میں نے پہلے بھی یہ سٹوری شیئر کی اور ان لوگوں نے آ کر میرے گھر کو وزٹ بھی کیا ہے میرے لون کو وزٹ کیا ہے اور وہ چیز دیکھ واقعی مجود ہے وہ کہتے ہیں کہ پورا آپ کو ایڈرس اپنی نیکس سٹوری میں بتاؤں گا اور جو لاہور کے سننے والے ہیں وہ ادھر آ کر دیکھ سکتے ہیں اور ان کو وہ چیز ادھر نظر بھی آئے گی تو یہ کہانی تھی اسد کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی بہت شکریہ اسد آج کی لاسٹ اینڈ نیکس سٹوری کی طرح بڑھتے ہیں یہ سٹوری میسا لاہور سے میانی صاحب قبرستان کی حمزہ نے شیئر کی اور حمزہ کہتے ہیں کہ ایک خوفناک درد بھری ایک شورٹ سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہم لوگوں کے کچھ جانے والے تھے اور وہ ان کی جب تدفین ہوئی تو ان کا بیٹا بھی قبرستان میں ساتھ گیا وہ چھوٹا تھا جس کی عمر اس ٹائم دس سے بارہ سال تھی اس بچے سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے کسی کو بتایا بینہ قبرستان کی مٹی اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد وہ اس کو ایک بوٹل میں بند کر کے اس نے اپنے پاس رکھ لیا شاید وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ قبرستان کی مٹی کو اٹھانا ٹھیک نہیں ہوتا آباد گھروں میں قبرستان کی مٹییں نہیں لائے جاتی وہ بچہ لے آیا اپنے والد کی محبت میں اور اس کے بعد ان کی گھر میں ترہ ترہ کی مصیبتیں ہیں ایک خون خوار چھوٹے سے قد کا بچہ اس بچے کو نظر آتا تھا جو کہ اس کو بالوں سے پکڑتا تھا اس قدر اس کے بال کھنچتا تھا کہ اس کے بال اس کی سکن سے باہر نکل آئے تھے بچے کی حالہ جب بہت زیادہ غیر ہو گئی اور اس کو کہیں دم کروانے کے لیے لیچایا گیا تو انہیں نے کہا کہ بچہ کسی ایسی جگہ کی مٹی اٹھا کر لائے جو کہ ٹھیک نہیں ہے بچے نے بتایا کہ بالکل اس کے والد کی وفات پر اپنے والد سے محبت کی وجہ سے اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی تھی انہوں نے کہا کہ جہاں سے تم نے مٹی اٹھائی تھی اس جگہ پر جنات کے بچے رہتے تھے اور تم نے ان کی ادھر کھیڑتے ہوئے اس مٹی کو اٹھایا جس سے ان کو تکلیف ہوئی بچے کی حالت اتنی خراب تھی حمزہ کہتے ہیں کہ اس کے بال جڑ سے نکل گئے تھے اور دوبارہ ادھر بال نہیں آ سکتے تھے اور اس کی جو ناخن تھے وہ بھی پورے طریقے سے ڈیمیج ہو چکے تھے یوں لگتا تھا جڑ سے کسی نے نکال دیئے ہو بچہ دیکھنے کے لائک نہیں رہا تھا پندرہ سولہ سال کا بچہ ایک بڑا ضعیف مرد لگنے لگا تھا ماتھے سے بلکل اس کی گنج ہو چکی تھی ڈاکٹر نے بھی دیکھ کر یہ کہا تھا کہ دوبارہ اس سکن میں آپ بال نہیں آ سکتے اس ایج میں اس کو بگ لگوانی ہوگی وہ بگ جو بھی وہ چیز تھی وہ لگوانے کے بعد بھی اس کے سر میں وہ کہتے ہیں کہ کیڑے بڑھ گئے تھے بلاخر وہ بھی اتارنی پڑی اور اتارنے کے بعد آج تک وہ گجہ ہے اس بات کو پانچ چین سال گزر گیا وہ بیس سال کا ہے وہ دیکھنے کے لائک اس کی سکن نہیں ہے اور اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ترس بھی آتا ہے اور دکھ بھی لگتا ہے تو پلیس قبرستان سے کوئی بھی چیز حمزہ کہتے ہیں اگر آپ کو ملے تو کبھی نہ اٹھائیں کبھی اس طرح نہ کریں اللہ پاک ہم سب کے پیاروں کو ہم سب کو لمبی زنگی دے کبھی قبرستان کی مٹی کو نہ اٹھائیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ کہانی تھی حمزہ کی جو کہ انہوں نے میرے سار لاہور میانی صاحب قبرستان کی شیئر کی بہت شکریہ حمزہ یہ تھی آج کی خوفناک کہانییں یہ کہانییں سبق آموز بھی ہیں ان کو جھوٹ سمجھنے والے جب خود خسارے میں آتے ہیں تو شاید ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے تو ان کہانیوں سے سبق لیا کریں کہانیوں کو فیک مت سمجھا کریں یہ کہانییں حقیقت سے جڑی ہوئی ہیں اور حقیقت پر مبنی یہ خوفناک کہانییں آپ لوگوں کو بھی سبق دیتی ہیں ان کو ضرور سنا کریں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں کہ جو بھی اچھی چیز سنیں معلوماتی چیز سنیں تو اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بچ سکیں اور ایسی حرکت نہ کریں اور آنے والے خوفناک نقصان سے بچ سکیں اور والدین جیسی پیاری نعمت کی قدر کریں اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زنگی سے تندرستی عطا کریں اور اپنی ہونس ٹھنیلم کو اجازت دیشیں اپنا اور اپنے والدین کا خیال ہکیے گا مجھے اور میری والدین کو اپنی دھیروں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان کریں اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حنگیوان